اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب حوپس ہو کہ آپ سب خیرد سوں گے جی ناظرین تو پیچر دیکھ کے آپ سمجھیں گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی کڑی پکوڑا جس میں ہم کڑی سیمپل بنائیں گے اور تباہ پکوڑا بنائیں گے شاید آپ نے اس کے بارے میں پہلے نہ سننا ہو لیکن ناظرین یہ بہت مزید کی ریسپی ہے بہت زبردست ہے بہت ایزی ہے ناظرین ہماری پوری ریسپی دیکھے گا اینڈ تک تو آہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ناظرین تو ہمارے پاس ہے آدھا پاو بیسن اور یہ لسی ہے ہمارے پاس لسی میں ہم نے شامل کیا بیسن ابھی دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مدانی کے ساتھ دونوں کو اچھی طرح سے مزید کیا اچھی طرح سے ہم نے اس کو میس کر لیا اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھینٹ لیا اب ہم جلتے ہیں کڑائی کی طرف کڑائی میں ڈالیں گے اور گرم کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں ناظرین سب سے پہلے ڈالتے ہیں کڑائی میں اوائل فلیم تھوڑی تیز کر لیے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاز کا پیسٹ تقریباً تین چاہی میٹھ ہم اس کو پھونیں گے اس کے بعد پر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ماشاءاللہ پیاز ہمارا گولڈن سا ہو گیا ہے سنیرہ سا ہو گیا ہمارا پیاز اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ کھانے کا چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ آزرین مزید ہم اسے تقریباً تین چار منٹ پکائیں گے فرائے کریں گے پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں موسیقی 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 تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں مسائلے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکھ مرچ پاودر کے دو کھانے کے چمچ موسیقی 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 کچھ دیر فرائی کریں گے ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی یہ ناظرین سوکا دنیا ہے ہمارے پاس صحابت اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا میش کریں گے اور پھر اس کو کڑائی میں شامل کرتے ہیں یہ ناظرین اب ہم نے جو گھولتر کیا تھا لسی کا اور بیسن کا وہ اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ناظرین اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ناظرین یہ ناظرین ماشاءاللہ کڑی میں جو اوبار ہے وہ آ رہا ہے مزید ہم اس کو تھوڑا سب کہیں گے ناظرین اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظرین ماشاءاللہ کڑی جو ہے ہماری کھاڑی ہوتی جا رہی ہے پانی سے خوشک ہو رہا ہے اور کڑی ہماری کھاڑی ہو رہی ہے کھرسہ پانی نے مزید اس میں اٹ کیا مزید ناظرین اس کو تقریباً پندرہ منٹ پکائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں زبردست مزید ہماری کھاڑی ہماری کھاڑی ہے بہت مزید خوشبو آری ناظرین ناظرین ماشاءاللہ اوئل رہا ہے اوپر آگیا ہے کڑی ہماری تقریباً تیار ہے اس کو اب ہم چھولے کے دوسرے سائٹ پر ہلکی آج پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین آپ کرتے ہیں پکوڑوں کا مکسر تیار میرے پاس ہے آلو کٹے ہوئے دوکیں راظرین کو میں نے چھیل کے کٹ لیا اس کے بعد میرے پاس ہے پالک پیاز میرے پاس کٹا ہوا بیسن سوکہ دنیا میرے پاس ہے ثابت دو کھانے کے چمچ چلی فلیکس میرے پاس ایک چمچ میرے پاس ہے سوکہ دنیا پیسا ہوا حلدی میرے پاس ایک ٹیبل سپون میمک گھج بے ذائقہ اور سبرز مرچ کٹی بھی میرے پاس ہے راظرین کو مکس کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے جو بھی ہم کریں آئین مٹیریل تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں باول میں بیسن اس کے بعد سبز مرچ سوکہ دنیا ثابت مسالے کٹھے ڈال دیں ہم سالے پیاز ایڈ کرتے ہیں آلو ایڈ کرتے ہیں آلو ایڈ کرتے ہیں آلو ایڈ کرتے ہیں نزلہ میرا خراب ہے نازلہ آپ ہم اس میں شامل کریں گے پانی اچھی طرح سے ہم اس کو میکس کر لے در نازلہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کس فون میں ہم نے اس ٹیبل رکھنا ہے جی ناظرین ہم نے اس کو اتنا ہی گھڑا رکھنے سے زیادہ گھڑا بنی رکھیں گے جی ناظرین تو آپ چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں تویے والے پکوڑے تویے والے پکوڑے بنانے کے لیے میرے پاس بڑا توا موجود ہے ناظرین اچھی میں پکوڑے بنائیں گے اویل ڈال لیا تب میں میں نے اویل تھوڑا گرم کروں گا اور پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں جی ناظرین ہماری طرف ہی ہماری فیملی میں ہم پنجابیوں میں جب بھی کڑی بنتی ہے ہم طوی والے پکوڑے ہی بناتے ہیں دوسرے بھی بنا لیتے ہیں لیکن ہم زیادہ ایسی کو پرفر کرتے ہیں ناظرین سیم ایسی اس آپ نے چمچ سے مٹیریل ہمارا تیار کی آبا اٹھانا ہے اور اویل میں آپ نے اس کو سیم ایسے فرائی کرتا جانا جیسے میں کر رہا ہوں بہت ایزی ہے ناظرین بہت ہی سیمپل ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت ایزی ریسی پیاں ماشاء اللہ جائے سیم ایسی طرح ہم سارے طوی والے پکوڑے جائیں وہ پھلالیں گے ناظرین پکوڑے ہمارے ایک سیٹ سے تیار ہو گیا ہے اب ہم ان کی سائٹس چینج کریں گے محوم خوڑے ہوں محوم خوڑے کریں گے محوم خوڑے ہم محوم خوڑے ژیب ریسی جائیںongs ما دیں گے محوم خوڑے محوم خوڑے کھلا کے س listening شورت س кус سال محوم خوڑے محوم خوڑے جو پکوڑے ہمارے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں ہم اس کو سائیڈ پر رکھی جائیں گے تاکہ پکوڑوں کا جو اویل ہے وہ نیچڑ جائے اویل پکوڑوں میں سے نکل ہے میکسیمم اور پکوڑے ہمارے گرم گرم رہے ہیں ناظرین اب ہم نے مزید پکوڑے آٹ کریں گے اور سیمم اسی طرح ہم سارے پکوڑے بنا لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اویل پکوڑوں سے ملک رہے ہیں جڑی ہمیں دونوں سائٹ سے پکا لیں گے اور سیم پچھلی باکی طرح ہم ان کو سائٹ پر رکھی جائیں گے تاکہ ان کا آئل نیچر جائے آئل جو ہے وہ میکسیمم ان سے ڈرین ہو جائے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ماشاء اللہ پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کچھ تو جو ریڈی ہو گئے پکوڑے ان کو ہم الگ پلیٹ میں اتار لیں گے اور آپ چلتے ہیں کڑی کی طرف ہماری کڑی جو ہے وہ کافی حد تک تیار ہو گیا اب ہم کڑی کو لگائیں گے تڑکا تو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں پھر جی تڑکا کیسا لگانا ہے ہم نے یہ ناظرین ہمیں یہاں سے چھوٹی مرچ اور کڑی پتہ نہیں ملا اس لئے سے ہم صرف زیرہ زیرے کا ترکہ لگائیں گے اگر آپ کو وہ اویلیبر ہو تو آپ اس کا استعمال کریں زیادہ ٹیسٹ بہتر آئے گا اور زیادہ بہتر وہ ہی ہے لیکن ہمیں ملا نہیں اس لئے سے ہم آج صرف سیمپل زیرے کا ترکہ لگائیں گے اویل ہم نے ڈالیا زیرے کو ہم براؤن کریں گے اچھی طرح سے جس زیرہ براؤن ہو جے گا پھر ہم اس کو کڑی کے ساتھ شامل کر لیں گے جیسی یہ دھوڑا براؤن ہوتا ہے ناظرین پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین ہمارا زیرہ بہت جلدی کلر چینج کر گیا ہے اب ہم اس کو شامل کرتے ہیں کڑی میں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ہماری کڑی کے ساتھ یہ ناظرین ماشاء اللہ کڑی بھی ملی ریڈی ہو گئی زبردست اور پکوڑے بھی کڑی پکوڑے کو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو دل چاہے آپ اس طرح اس کو کھائیں اپنے مرضی سے اپنے طریقے سے اپنے حساب سے لیکن ہم نے آج کڑی کے ساتھ بنائے ہیں وائٹ ابلے ہوئے چاول تو ہم کڑی پکوڑا کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ جی ناظرین یہ دیکھیں جی تو آپ کو اگر ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو لازمی لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ہماری چینل پر نیو ہے تو لازمی مارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی نئی مزے مزے کی ریسیپیز اور انٹرینڈنگ ویڈیو ملتی رہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملتے آپ سے نئے ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ فی مللہ